ہیلو جی اسلام علیکم میں ہوں سہیل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سہیل ٹیک پرو یوٹیوب چینل تو اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے اس کی کی تھی انباکسنگ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے مائک لینے سے پہلے کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور ریل اور فیک مائک کے اندر کیا فرق ہے تو آپ لوگوں نے اپنے پیسے زائنہ نہیں کرنا اس ویڈیو کو لاش تک دیکھنا ہے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا اوریجنل اور فیک کے اندر کیا فرق ہے میرے پاس یہ جو ڈبہ ہے اس ٹائم یہ اوریجنل مائک ہے تو اس کی میں آپ کو ساری خلصیات بتاؤں گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو فیک والے ڈبے کے بارے میں بھی گائیڈ کر دوں گا کیونکہ میں نے پورا پلازہ پھیرا تھا ٹاش پلازہ سرگودہ ہوگا اور وہاں پہ تقریباً ہر دکان میں مجھے فیک ڈبے مل رہے تھے تو چونکہ میں نے پہلے سرچ کی ہوئی تھی اس لئے میں دا لگنے سے بچ گیا تھا تو مجھے ٹانکہ نہیں لگا اس لئے آپ لوگوں کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ٹانکہ لگنے سے بچ جائیں اگر آپ نے نہیں بھی خریدنا آپ نے اپنے کسی دوست کو گائیڈ کر سکتے ہیں کسی اور جس نے لینا ہوگا اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں سو without wasting any time اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں جی شروع پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اس کو انباکسنگ کر کے دکھا دی تھی تو اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہر چیز کھلی پڑی ہوئی ہے انباکسنگ آپ نے دیکھنی ہے تو پیچھے والی ویڈیو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ آئی کارٹ کے اندر میں اس کا ویڈیو لگا دی ہوگی آپ وہاں سے بھی جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو جب بھی آپ دکان میں بھویا کا مایکلین جائیں گے وریجنل اور فیک پوڈکٹ میں جو سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھنا ہیں وہ یہ کیو آر کورڈ دیکھنا ہے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے جس کے اوپر یہ چمکیلہ سا سٹیکر لگا ہونا یہ اریجنل پروڈکٹ ہے اس کو آپ نے یہاں سے já وہ ریپ کرنا ہے اور اس کے اندر یہ کیو آر کورڈ ہے اس کو پھر آپ لوگوں نے سکین کرنا ہے اپنا گوگل لینس کھولیں گے وہاں پر QR code scanner ہوگا اس پر اپنے کلک کرنا ہے اور اس کو سکین کر لینا ہے یہاں پر سائیڈ پر ویڈیو میں نے لگا دی ہے جس کے اندر میں نے سکین کر کے کمپلیٹ آپ کو دکھایا تو اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنا QR code جو اس کو سمپلی سکین کر لینا ہے اور یہ آپ کو بویا کے افیشل ویب سائٹ پر لے جے گا وہاں پر آپ کا یہ جو QR code number ہے آل ریڈی وہاں پر جو ہے انٹر ہوگا آپ لوگوں نے وہ والا نمبر اور اپنا یہ والا نمبر جو ہے ان کو کنفرم کر لینا ہے دن آپ نے نیچے یہ جو بٹن لگا ہوئے اس پر اپنے کلک کرنا ہے اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا یہ جو پروڈکٹ ہے یہ اریجنل ہے یا فیک ہے اگر اریجنل ہوا تو گرین ٹک لگا دیں گے اثروائز وہ کہیں گے ہمارا پروڈکٹ نہیں ہے تو آپ جو فیک بویا کا پروڈکٹ ہے وہ اس کی میں یہاں پر پکچر لگا دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اثروائز میں کل کافی پھرتا رہا ہوں پلازیا کے اندر مجھے تقریبا سارے فیک ہی ملے ہیں میں آنے لگا تھا کہ آپ مجھے جو ہے ادراسی بائے کرنا پڑے گا تو اچانک میری نظر پڑ گئی ایک شاپ پہ وہاں پر جو ہے اریجنل پڑکٹ جو پڑا ہوا تھا تو ان کا میں نام پتا وغیرہ سب کچھ لیا ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا اور اس کا ڈیفرنس بتا دوں اس کے بعد جو فیک پڑکٹ ہوگا اس کے اوپر یہاں پر بویا کے اوپر آر لکھا ہوگا تو وہ ایک فیک چیز کی نشانی ہے اس کے علاوہ باکس کی کوالٹی میں کافی فرق ہوگا تو یہ یہاں پر جس دکان سے میں نے لیا ہے ان کی مین جو شاپ ہے وہ لاہور میں ہے اس کی جو ایک برانچ ہے وہ یہاں پر سرگوتہ میں ہے مطلب کافی اچھی کوالٹی کی چیزیں ان کے پاس پڑی ہوئی تھی آئی فون بھی پڑے ہوئے تھے ٹرائپوڈ بھی کافی اچھی کوالٹی کے پڑے ہوئے تھے اور کافی ساری چیزیں جو ہے وہ بیترین کوالٹی کی تھی تو یہ تو ہو گیا باکس کا ڈیفرنس جہاں پر آپ کو یہ پکچر والا باکس ندر آئے سمپلی اس دکان سے بھاگ جانا ہے وہاں پر چیز لینی نہیں ہے پہلے جا کے ان کو بول دینا بلکہ دکان والے کو پتہ ہی نہیں ہے اریجنل میں فیک میں فرق کیا ہے کافی سارے دکان والے جنہوں نے چیزیں رکھی ہوئے ان کو نہیں پتا اس لئے کسی اچھی دکان پر چاہیے گا جن کو تھوڑا نالیج بگا رہا ہو اس کے لئے یہ ورنٹی کارڈ ہے جو فیک بویا کا مائک ہوگا اس کے اندر یہ ورنٹی کارڈ صرف ایک ہی ہوگا مطلب انگلیش میں لکھا ہوگا اس کے اندر سنگل پیس ہوگا یہ دبل پیس ہے اس کے اندر چینیز میں بھی ہے ورنٹی کارڈ اور انگلیش میں بھی ہے اس کے اندر سمپل ایک ہی ہوگا تو یہ ایک ڈیفرنس ہے سب سے بڑا اس کے لئے اس کے اندر یہ بویا کا جو ہے کوالیفائیڈ سیٹیف کیٹ وہ بھی اس کے اندر لگایا ہویا اس باکس کے اندر نہیں تھا میں نے کافی سارے باکس کافی دکانوں میں جا کے اوپن کیے تھے کہ وہاں کوڈ بھی سکین کیے تھے کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ جس طرح آئی فون والے سٹکر دیتے ہیں یہاں پر بویا والوں نے آپ نے اپنے اوریجنل باکس کے اندر جو سٹکر دیئے ہیں اور یہ آپ کو کافی کے اندر نہیں ملنے اور یہ بھی اچھی کوالیٹی کے سٹکر ہے کافی صالیٹ مطلب چیٹ لگی ہے ان کی اور اس کے علاوہ یہ جو مینول بوک ہے جو کافی کے اب ہویا ہے اس کے اندر یہ مینول بوک ہوتی ہے دس پیجز کی یہاں تک اور اس کے اندر یہ مینول بوک ہے چوتہن پیجز کی تو یہ بھی ایک کافی ڈیفرنس ہے اس کا تو چلو وہ جو کار لگائی لیتے ہیں ادروائز باکس آپ نے لازمی جو باکس ہے جو اس کی کنفرمیشن کر لیں گی اس کے علاوہ جو فیک ہے اس کی وائر کوالٹی میں اور اوریجنل کی وائر کوالٹی میں بھی کافی فرق ہے اس کی وائر کوالٹی کافی اچھی ہے مطلب جلدی خراب نہیں ہونے والا اس کے بعد ایک جو بڑا ڈیفرنس ہے یہاں پر اس کا یہ جو درمیان والا انجن ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہاں پر سٹکر لگا اور یہاں پر یہ کی وائر کوڈ بھی لگا ہوا ہے تو یہ بھی اوریجنل کی نشانی ہے فیک والے پروڈکٹ کے اوپر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی وہ سمپل بلیک ہوتا ہے تو یہ تھی اس کی مینمن چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اوریجنل اور فیک کے اندر آپ نے کیا ڈیفرنس فائنڈ کرنا ہے یہ اوریجنل پروڈکٹ ہے اس کو میں نے کنفرم کر کے آپ کو دکھا دی ہے اب میں پتاتا ہوں کہ میں نے یہ لیا کہاں سے اور میں کتنا زلیل ہوں پہلے میں آپ کو سٹوری سنا دوں میں کتنا زلیل ہوں تو یہاں سے جی میں گیا سرگوڈا ٹرشٹ پلازے میں ایک کافی دکان ہے وہ کافی چلتی ہے ہمارے سرگوڈا میں تقریبا اس کا نام ہر کسی کو بتا ہوگا تو وہاں پر میں نے گیا میں نے کہا بویا کا مایک دیں اوریجنل انہوں نے کہا جی مل جائے گا چودہان سو روپے میں میں نے ریٹس ہونا میں نے کہا مطلب 18 سو روپے میرے مائنڈ میں تھا کہ 18 سو روپے کا ملے گا اس سے کام نہیں ملنا اوریجنل والا انہوں نے چودہان سو کات مجھے شک پڑ گیا میں نے کہا ٹھیکے دکھائیں انہوں نے پرڈکٹ دکھایا تو اس کا یہی بارکوڈ دوسرا تھا میں نے سمپلی کچھ بھی نہیں گیا چیک ہی نہیں گیا میں نے واپس رکھوا دیا میں اگلی ایک شاپ پیا آیا میں نے اسے پوچھا تو ان کے پاس نہیں تھا پہ ایک شاپ پیا ہے انہوں نے مجھے دکھایا میں نے کہا ٹھیک پڑکٹ ہے میں نے کہا ٹھیک پڑکٹ ہے اس کا کیوارکوڈ دکھا اس کے پر یہاں پہ بڑھنا وہاں نیچے سکریچ کا تھا میں نے سکریچ کیا کیوارکوڈ سکین کی اب ویب سائٹ دیر نہیں کھولی سیمپل گوگل سے پکچرز کھول گی کیوارکوڈ کی میں نے کہا یہ فیک پرڈکٹ ہے کہتے ہیں کیس طرح میں نے کہا اس طرح کیوار کوڈ سکین کریں وہ اوریجنل اپ سیٹ سے ویریفکیشن ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اتنی ویلی ہے وہاں پتہ نہیں کہاں پہ جم جاتی ہے ماری پنجابی زبان میں تو میں نے کہا پاکستان میں جمتی ہے اور کئی نہیں جمتی ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ اوریجنل پروڈکٹ رکھ لیے گرے پھر مطلب پھر میں ایک دکان پہ گیا میں نے کہا بویا کا مائک کہتے ہیں آٹھ سو اٹھ سو رپے میں بھی پڑھا ہے اٹھ سو رپے میں بھی پڑھا ہے پچی سو میں بھی پڑھا ہے میں نے کہا دکھائیں تو چاہیے اس نے دکھایا ایک یہ تھا یہ نہیں چیز تھی وہ پرانا جو کیوار کوڈ یہاں پہ لگا ہوئے پکچر میں وہ تھا وہ اس نے دکھایا اور ایک اس نے آٹھ سو رپے والا دبا دکھایا تھا اتنی کو گھٹیا کوالٹی ہے تو دبا پھر بھی مطلب کافی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں موٹا ہے تو بیلکل جس طرح یہ چھوٹے موٹے ڈبے ہوتے ہیں یہاں کس سکتے ہیں مانچ اس کا کہل نہیں اس طرح کے بھی ڈبا تھا ہلکی کوالٹی کا تو وہ آٹھ سو رپے کا تھا اور دوسرا فیک پڑھا تھا وہ ٹھارہ سو کا دے رہا تھا میں نے اس کے ساتھ کافی بیاس کی میں نے کہا اوریجنل والا دکھایا تھا کہ کارتا یہ اوریجنل یہ ہے یہ ہی ملتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتے ہیں تو وہ جو کمپنی ملاب مانگ رہے ہیں وہ 32 رپے کا یہ ہے مطلب کافی اپنا چورن بیچنے کے لیے مطلب اس نے کافی بیسک شروع کر دی میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہمیں وہ والا چاہیئے تھا وہ آپ کے پاس نہیں ہے ملنا ہی نہیں ہے وہاں پر میں نے سوچا کہ آپ یہاں سے پلازے سے نہیں ملنا مطلب کافی میں پھرتا رہا تھا تو دین میں جانے والا تھا تو اچانک ہی میری نظر پڑھی اس شاپ پہ بابا جی انتہائی آلہ کوالٹی کی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اس کے بعد جی یہاں پر میں اس کا آپ کو بل بھی دکھا دیتا ہوں اگر وہ مجھے پچیس او روے کا بھی ملتا تو میں نے لیا نا تھا ہے تو بے وکوپ یہ مطلب اٹھاران سو روے کا میرے مائن میں بجٹ تھا تو یہ ہے جی اس کی انوائس تو یہاں پراہ پیمنٹ چیک کر سکتے ہیں پندہ سو روے اگر یہ مجھے اٹھاران سو روے میں ملتا تو میں نے لیا نا تھا تو یہ ہے جی وہ رضا محمد بائی جن جنہوں نے ہم نے یہ مائک دیا اور انہوں نے بھی کافی یہ مطلب ہمیں بتایا تھا اریجنال اور فیک کے اندر جو ڈیفرنس ہے ہمیں تو آلرہی پتا تھا لیکن وہاں پر انہوں نے بھی کافی گائیڈ کیا تھا تو اگر کوئی بھی نیا بندہ جائے گا تو ان کو انشاءاللہ چیز جو اچھی ملے گی ان پر فیک پروڈکٹ پڑے ہی نہیں تھے اور اگر سرگوتا میں سے کسی نے بھی بائی کرنا ہو تو گراؤنڈ فلور پر ان کی شاپ ہے یہاں پر یہ ہے جی شاپ نمبر 124 گراؤنڈ فلور جس نے بھی بائی کرنا ہوا سرگوتا سے اس شاپ سے بائی کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی چیز ملے گی میں نے چیک بھی کہ یہ کوالٹی بھی کافی اچھی ہے اور اس کے علاوہ ان کا یہ بزنس کارڈ بھی یہ ان کی ویب سائٹ ہے nextgenshop.pk تو یہاں پر فلہ لزادی سیل چل رہی ہے وہاں پر بھی آپ کو کافی ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے وہاں پر آپ جا کے چیک کر لیں اگر لینا ہوا تو یہ ان کا شاپ کا نمبر ہے اور یہ ان کا ایمیل اڈریس ہے اور یہ ان کی اریجنل جو ہے مین برانچ جو ہے وہ ہور میں ہے مارڈل ٹاؤن کے اندر میں نے یہاں سے سرگوتا والی برانچ جو برانچ منیجر ہے محمد رضا بھائی ان سے لیا تھا تو یہ ان کا کیو آر کوڈ ہے اس کو سکین کریں گے تو ان کی اپلیکیشن بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر سے بھی کافی ساری چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں remember it when you buy ابویا مائک اگر آپ کسی اور جگہ سے دیکھ رہے ہیں تو سمپلین کی ویب سائٹ پہ جا کے بائی کر سکتے ہیں تو جی کیسی لگیا آپ کو ہماری یہ ویڈیو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے میں ملتا ہوں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ